بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ اس کو ایک پر ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ اس چینے پر لائک کر رہے ہیں تو اس چینے پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جیسا کہ ہم آپ تھرڈ لائچر میں دیکھنے لگا ہے موشن آف اے ریجڈ بارڈی کیا ہوتی ہے بیسکلی اب کسی بھی ریجڈ کی موشن کیا ہوتی ہے اب اس کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ پچھلے ڈیفینیشن ہم دے کی بہت بیس بھی آپ کو اچھی سے ہے تو اب بھی آپ یہ لیکچر اسیلی نوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم کچھ موشن کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر آپ کے پاس سب سے جلے آتی ہے پھر ہوتی ہے روٹیشنال موشن کیا ہوتی ہے پھر جنرل پلین موشن کیا ہوتی ہے پھر آئیلر theory theorem ہے ایک جسلس theorem ہے پھر آپ کے پاس ایک انرشیہ آتا ہے پھر مومنٹ آف انرشیہ آتا ہے ان تمام چودوں سے ہوتے ہوئے آپ ایزیلی اپنے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کنسیپٹ کی طرح بڑھتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پچھلے کنسیپٹ بیک ہیں تو آپ ان کو ضرور کلیر فائی کیجئے اپنے سال سے پوچھئے اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتی پھر بھی آپ میری ویڈیوز دیکھئے انشاءاللہ آپ کو آئی ہوپ سو مکینیکس میں کچھ بھی پروبلم نہیں آلے اگر پھر بھی کچھ پروبلم آتی ہے آپ کمنٹس بات پوچھ سکتے ہیں میسیج پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اب نیکسٹ ڈیفیٹیشن جو مارے پاس ہے ترانسلیشنل موشن کہتے ہیں بسیقلی ترانسلیشنل موشن ایک موشن سیٹ ٹو بیت ترانسلیشنل ایف اینی سیٹ اینی سٹر اینی سٹریٹ لائن انسائد ویڈی دیرکشن دورنگ ایس کو میں انڈسٹین کرواتا ہوں آپ ابھی اب سیکنڈ ہمارے پاس اسی درہی موشن اس دفائن ایس ایسی موشن اس دفائن ایس ایسی موشن اس دفائن ایس ایسی موشن اگر آجی اس بیسی اللہ موشن کیا ہوتی ہے جسے کہ آپ کو دو دفنیشن دکھائی ایک ایزی بارڈ میں تھوڑی سی ایک وہ بھی ایزی ہے لیکن آپ کو انڈسٹینڈ آہ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کے پاس کوئی باڈی ہوتی ہے جب وہ موو کرتی ہے موو منٹ کرتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو سٹریٹ لائن ہوتی ہے اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جیسے اس کی فرس ڈائیگرام آپ دیکھئے ہمارے پاس یہ جو میری ایرو کی طرف آپ فوکس کیجئے گا جو ہمارے پاس یہ والی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ موو کرے گی موو کرے گی اور اس کے اندر جیسی سٹریٹ لائن ہے جیسے آپ کو ایک ویل نظر آ رہا ہے بیسکلی ایک ویل بنا ہے تو اس کے اندر جیسی سٹریٹ لائن ہے اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا یہ اپنی رکھے گا سیم ڈائیگرام جیسے آپ کو کہاں کیپ سیم ڈائیگرام ٹھیک ہے ساستہ ڈیفینیشن کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کی جیتا آپ کو لکھی ہوئی چیز بھی سمجھ آئے تو ہم نے دیکھو کہ اس کے اوپر جتنی بھی سٹریٹ ہے اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اب جیسے ہی سے ہم نے اس کو فورٹی فائف اینگل پر روٹیٹ کیا یہ موو کی تو اس نے مومنٹ کی کچھ نہ کچھ مومنٹ کی لیکن اس کی سٹریٹ لائن ہے سیم ڈائریکشن رکھا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا اپنی ٹرانسلیشن موشن جس کی کہنا میں آل پارٹیکلز کی سیم ویلاسٹی ہوتی ہے جو مومنٹ کے دوران یہ ہمارے پاس کوئی ہوتی ہے ٹرانسلیشن موشن ہوتی ہے بسکلی اب روٹیشن موشن کی دیفنیشن ہمارے پاس ہے کہ ان روٹیشن آل پارٹیکلز سرکولر پاتھ سینٹرز آلوکیٹیڈ آنا سٹریٹ لائن از کال ایکسیز او روٹیشن پارٹیکلز آن دا ایکسیز ہے زیرو ویلاسٹی اینڈ ایسیلیشن یعنی کہ اس کی زیرو ویلاسٹی ہوگی اور زیرو ایسیلیشن ہوگی ٹھیک ہے اس کے ایکسیز کے اوپر اب ہمارے پاس اس کی آئیے روڈیرام ہے لی اسے کہ یہ ایکسیز ہے اب اس کا سینٹر کوئی بھی ایک باڈی آپ کی موب کر رہی ہے روٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے کس کے آلانک روٹیٹ کر رہی ہے جاری سے بات ایکسیہ کسی چیز کے آلانک روٹیٹ کرےگی تو ہمارے پاس ایکسیز ہے جو اس کے سینٹر میں سے گزرتا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو ایکسیز بنایا اور وہ ہمارے پاس جو ایکسیز ہوتا اس کا نام ہے اکسیس آف روٹیشن ٹھیک ہے جس اس کی اقسیس کے اوپر آپ نا روکی ویلاثری ہو گی اکس کے اوپر ناس کے کوئی اچیلیریشن ہو گی توجس کی وجہ ہم کہیں گے اس کی اچیلیریشن آفیل سٹیکہ 0 ہے ٹھیک ہے آپ نے سینٹر کے اوپر آپ نے ایک سٹریٹ لائن روکیٹ کی ٹھیک ہے جس کو ہم اکسیس آف روٹیشن کہتے ہیں آئی انکہ آپ اس کی motion which is neither translation or rotation is referred to as general plane motion یعنی کہ ایسی motions جس کے اندر نہ تو translational کام ہو رہا ہو نہ ہی rotational کام ہو رہا ہو وہ مرے پاس ہوتی ہے general plane motion ہوتی ہے اسے ہم سمپلی کہتے ہیں تو ایلت ہم اپنی statement دے گا اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک rotation of a rigid body about a fixed point of the body is equivalent to the rotation about a line which passes through a point یعنی کہ آپ نے یہ بہت ایزی ہے اس کو تھوڑا سا rotational کے ساتھ compare کیجئے گا کہ اس میں کیا تھا ہمارا ایک axis تھا جو center of mass یعنی اس کے body کے center میں سے گزرتا تھا لائی کرتا تھا اور ہم کہتے تھے اس axis کے around آپ کی body rotate کر رہی ہے لیکن ایلت ہم کیا کہتا ہے آپ کے پاس ایک point fix point ہے کونسا point fix point ہے جیسے کہ آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے اب اس کے around آپ کی body rotate کر رہی ہے اس میں axis کو کہا تھا تو axis of rotation ہوگی اس میں جو fix point کا ہے fix point کے around آپ کے پاس ہے وہ جو body move کر رہی ہے اسے ھرم کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ ہے ایک چیز لیکن تھوڑے سے نا ایک point اور ایک axis کا فرق پڑتا ہے اسے axis اس میں دیکھنا آپ نے axis کے around کر دیا اور اس میں کا نام ہے کس کے point کے around اس میں ایک اور بات لکھوئی ہے کہ جو آپ کا ہے نا point اس میں سے ایک axis بھی گزرتا ہے rotation about a line ایک line کے about rotation ہوتی ہے جو اس point سے گزرتی ہے یہ اس نے وہ ہی بات کی ہوئی ہے اس end پر equivalent ہے نا یہ equivalent کس کے rotation کے equivalent ہے یہ اس نے بات کی ہے اب آپ کے پاس ایک theorem آتا ہے ایک next theorem جس میں ہم کہتا ہے جسلس theorem اب جسلس theorem کہاں سے generate ہوتا ہے بیسیکلی یہ جنرل plane motion سے ہی جنریٹیٹ ہوتا ہے اس کو جس کو ہم نے نام دیا ہے جسلس theorem اب جسلس theorem میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل plane motion میں کہتا ہے نا تو آپ کے پاس translation ہوتی ہے نا rotation ہوتی ہے لیکن جسلس theorem میں ہم کہہ دیتے ہیں اگر translation ہم کنسیڈر کر لیں میں اس کو statement پڑتا ہوں جنرل plane motion of rigid body can be considered as translation plus rotational about a suitable point which is often take to be the center of mass یعنی کہ آپ اگر اس میں امیجن کر لیں آپ کے پاس translation اور rotation دونوں آیاتی ہیں دونوں کو sum کر لیں تو ہمارے پاس ایک نئی جو موشن بنیں گے plane motion بنیں گے وہ ہمارے بعد جسلس theorem دیتے ہیں statement جیسے کہ آپ اس کی figure سے دیکھئے گا کہ آپ کے پاس ہے left side plane motion ہے right side translation اور rotation ہوگی آئی ہوپ سو تھوڑا سبریک لکھا ہے تو حابی سے دیکھئے گا کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس جو figure ہے نا اب right side پر دیکھئے گا right side پر آپ کے پاس جو figure ہے جس میں آپ نے لکھا ہے translation with a ٹھیک ہے یہ اس میں دیکھو کہ آپ کے پاس ہم translation کی کیا refination پڑی تھی وہ move کرتی ہے لیکن اپنی straight line کو keep the same direction رکھتی ہے ٹھیک ہے اندر تو جو rotation میں گیا تھا وہ ایک axis کے along وہ rotate کر رہی ہو تھا ٹھیک ہے ان دونوں کا اب sum کہ یعنی کہ وہ move بھی کرے گی ایکسی straight line effect بھی نہیں پڑے گا اور وہ axis کے around rotate بھی کرے گی ان کا جو sum ہوگا وہ آپ کے پاس plane motion ہوگی جیسے کہ plane motion میں نظر آ رہی ہے جو آپ کے پاس dotted والا circle بنا ہے A1 سے B1 اور وہ آپ کے پاس ایک وہ filling والا circle بنا ہے وہ A2 سے B2 بنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوا کہ translation بھی روٹیٹ بھی ہوئی translation میں نہ تو اس کیسی line کے اوپر effect پڑا اور روٹیٹ کرتے ہوئے یہ move بھی ہو گئی اسی طرح آپ کے پاس mathematical steps ہیں اب ڈی آر ڈی آر کہاتا ہے اس radius کہہ لو اس radius اب radius یہ ڈی آر کیوں ہے ڈی آر کا مطلب ہوتا ہے کہ partially radius partially کا مطلب کم از سے کم یعنی کہ کسی ایک element کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کسی ایک کی بات ہو رہی ہے ایک کو لے کر چاہے رہے ہیں اور یہ کس کے ایک بھلا displacement نیچے translate لکھا ہے اور ساتھ ہمارے پاس سبسکرپ میں کہتا ہے displacement سب rotation اب ڈی آر کچھ time بھی لے گا جس کے سے ہم نے parcel time بھی لگایا دیا ڈیٹا دونوں کے ساتھ multiply ہوگا rotation کے وقت بھی کچھ time لے گا اور translation کے وقت بھی کچھ time لے گا تو اندہ کو جب سام آئے گا اور جب rotation rotation کے اندر کچھ angle of velocity ہوگی اور کچھ radius ہوگا کیونکہ وہ ایک axis کے along rotate کر رہی ہیں نا وہ کچھ angle velocity دے گی یہ omega دراصل omega ہے یہاں پر میں نے w لکھا ہے لیکن omega ہے basically تو ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیٹی یہاں سے ہم نے کامن لیا تو اندر mathematical step simple جو ایک کامن کا property ہوتی ہے وہ apply کی سام کے پاس ڈیٹی نیچے چلا گیا ہم نے divide کر دیا ڈیٹی کو دونوں سائٹ سے یہاں رائٹ سائٹ سے کٹ گیا اور لیفٹ سائٹ پر ڈی آر پر ڈیٹی رہ گیا اگارڈنگ ڈو ڈیفینیشن آف ویلاؤسٹی تو ہمارے پاس یہ ڈی آر بھائی ڈی ٹی بانگے rate of change of radius over time ٹھیک ہے ہمارے پاس velocity کے definition apply ہو جیس کے بعد سے ہمارے پاس ویلاؤسٹی کے ایک والا آگے وی اے پلاس اے کا مطلب کیا آپ کے پاس جو ڈیائیگرام اے تھی نا translation with a وہاں سے نکلی ہے اور پلاس omega cross r یہ آپ کے پاس کیا آگا چاسلس طورم سیکنڈ ہمارے پاس جو ریفینیشن آتا ہے وہ انرشیا کیا ہوتے ہیں اب انرشیا امپورٹنٹ رول آف ان انیلیٹیکل کلاسیکل میکینک یا این ای آدھر فیزیکس یا این ای آدھر matematicoe� سٹیف یا این ای آدھر آآ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے very very ایمپورٹنٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے انرشیا ہوتا ہے انرشیا کو بہت ایزی کنسیپت ہے بہت ایزی لی اور سم ٹائمز یہ انٹر ویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پاس تو اس کو لازمی انڈرسرینڈ کیجئے گا انٹریہ کیا ہوتا ہے انٹریہ کیا ہوتا ہے انٹریہ کیا ہوتا ہے انٹریہ کیا ہوتا ہے انٹریہ ہانا کہ ہاں ایک بہت بیسک کنسیپٹ ہے انٹریہ کا کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی باڈی ہے اب اس میں باڈی میرے پاس کیا ہے تھری ہنڈرڈ کیجیز کا میس ہے اب میس جس کا ہے اب ایک باڈی ہے جس کا میس کافی زیادہ ہے اس میں کہا ہے وہ تو یا تو ریسٹ میں ہو یا موو ہو رہی ہو دونوں کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اب ہم میرے اس ریسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک باڈی ہے جس کا میس ہیوی اس پر جب آپ فور سپلائی کرتے ہو یعنی کہ ایک مین ہے وہ اپنی فور سپلائی کر اپنی طرف سے پھول لیکن اس کا میس ہیوی ہونے کی وجہ سے وہ اتنی موو نہیں کر دی وہ تھوڑی سے موو کر دی لیکن اس نے طرف سے فل فورس دی ہے لیکن اس سے اتنا موو نہیں کیا اس نے تھوڑا سا موو کیا تو واپس اپنی میس کی وجہ سے وہ ایک ریسٹنس پیش کرے گا وہ ریسٹ کرے گا آگے کی طرف موو ہونے سے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انرشیا پیش ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے انرشیا اس کی آپ کو ایک اور میں اگزیمپل دیتا ہوں جب آپ کسی کار میں بیٹھے ہوں آپ کار میں جا رہے ہوں تو اپنا کھڑکے سے ہاتھ باہر نکالیں تو ائر کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے آپ کا ہاتھ پیچھے کی طرف موو کرے گا جبکہ آپ اس کے آگے دکھے رہے ہوگے آپ اپنے فورس یعنی آگے لگا رہے ہوگے اپنا ہاتھ اور وہ ہوا کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہوگا اس پر فورس اپلائی ہو رہی ہے آپ اس پر ریسٹنس دیں گے وہ جو آپ سے پاس انٹرسیا create ہوگا ہوگا آپ کار انٹرسیا create ہوتا ہے اب یہاں سے مومنٹ افنیہ نکلتا ہے مومنٹ افنیہ کیا ہوتا ہے ہوجاں وائنڈ اپ کریں کہتے ہیں کہ انٹرسیا کے بارٹیکل آب ماز ایم اباوٹ لائن آر ایکسیز ای بھی ایس دیفائنڈ ایس انٹرسیا مومنٹ افنیہ اب اس کا فرمولہ کیسے بنتا ہے ایس ایکل ٹو ایم آر سکیر بیسکل ہمارے پاس یہ ایک ایکس کے راؤنڈ آپ کے پاس باڈی روٹیٹ کر رہی ہے اب اس کا میسک ہے اس سے پارٹیکل کے اوپر کوئی میس ہے اور پارٹیکل سے لے کر ایکسز کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس کیا پوزیشن ویکٹر آ رہا ہے تو جب یہ موو کرے گا ماس تو اس کا کانسٹنٹ رہے گا ماسٹ میس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے تو یہ تو آپ کے پاس کیا ہوگا یہ کانسٹنٹ رہے گا لیکن اس کا جو ریڈیس ہے وہ سکیل کی فارم میں بنتا جائے گا کیسے کام پر ریڈیس یہاں پر سکیل بنتا جائے گا یہ تھا مومنٹ آف انرشا فار ون پارٹیکل اگر آپ کے پاس آجتا ہے مومنٹ آف انرشا فار سیکنڈ پارٹیکل اس ٹائم آپ کیا کرتے ہو کہتا ہے مومنٹ آف انرشا فار سسٹم آف ٹو پارٹیکل ویدھ میس وان ایم ایم میس تو آباؤ ایکسز ایکسز کے آباؤ ٹھیک ہے دین مومنٹ آف انرشا اس کو اس جس فارم میں ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ فارمولا بانجے گا اسی طرح آپ کے پاس اگر مومنٹ آف انرشا آف ان پارٹیکل کسی پارٹیکل کل بھی آ جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیسے ہو گا مومنٹ آف انرشا آف ان پارٹیکل ویدھ میس ایم وان سے ایم این تک آباؤ ایکسز دین مومنٹ آف انرشا ڈیفائنڈ بھائی یعنی کہ سمیشن کی فارم بانجے یہ تمام مومنٹ آف انرشا اس کا ایڈ اپ ہو جائے گا تو یہاں تک اگر آپ کو موشن آف ایڈیزٹ باڈی میں کسی بھی کنسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لازمی پوچھے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایس پاسیبل ایس پاسیبل آپ کو اس کا جلدہ جلد ریپلائی دوں گا باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گی تو اس کا جورو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوسرے کیجئے گا اور یہ بہت ہی بیسی کنسیپٹ سے ان کے بعد ہاں فردر ہائیوی کنسیپٹ یعنی کہ کے لوگ کے انہیلیٹکل میکینک میں ماتھمیٹکل سٹیپس کو پلائی کرتے ہوئے ایسیلی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے اور انڈرسٹین فریم آف ریفرنس پہ کیا ہوتا ہے اور نان انڈرسٹین فریم آف ریفرنس میں ہماری بڑی کیسے موقع کرتے ہوئی ہے تھانکیو واشنی پر اس ویڈیو اچھے لگی تو جورو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حبیس